موسیقی 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 کہ پارٹی کے جو راشتی ہے دیکھ سائنسو کے دگویجے چوٹالا جی کے کاری کرم ہے جس کے لیے سبھی کاری کرتاؤں نے اپنی روپ ریکھا تیار کر لی اور کاری کرم بہت اچھے چل رہے ہیں اور دگویجے چوٹالا جی کا جلانا کے سبھی دس گاؤں میں جو آگامی بھی اس تاریخوں ہوں گے وہ بھی ریلی کے لیے لوگوں کو نمترن دینے کے لیے آئیں گے ان سبھی گاؤں میں بہت جبردست ہم ان کا سواگت پارٹی کے کاری کرتاؤں دوارا کیا جائے گا اب جلانا ہلکے سے ہمارے پرباری کے نیترتوں میں جن گاؤں میں ہم گئے ہیں سبھی گاؤں کے لوگوں نے یواؤں نے ماتوں بہنوں نے بہت دل کھول کر سمرتن دیا اور کاری کرتا اپنے آپ گاڑیاں لے کر کے وہاں جانے کی کہہ رہے ہیں ہمیں پورا وشواس اور بروسہ ہے جلانا ہلکے کی جنتہ پہلے بھی تاؤں دیویلال کے جنم دیوست پر ہر سال کافی سنکھیا میں جاتی رہی ہے اور اس سال پچھلے سال نے بھی ریلی کی ہے اور بھو پہندر اڈا نے بھی ریلی کی ہے یہ ریلی جو آگامی بائیس تاریخ ہوگی یہ ایک اتیاشک ریلی ہوگی اور دیش کی سب سے بڑی ریلیوں میں ایک ہوگی جو اپنے سبھی ریکارڈ توڑ کر کے جنہ ایک تاؤں دیویلال کو ایک سچی سر داندلی دینے کا کام کرے گی بھکل اپنا ریکارڈ جنہ ایک جنتہ پارٹی خود ہی توڑنے کی بات کریں کاری کرتا بھی کریں مدل نال جی پرسنی ہی ہے سمیں کم ہے کیا کرنے چاہیں گے دیکھئے میرے جھوٹے بھائی جنہ ایک تاؤں دیویلال جی ایک ایسے سخصیت تھے ایسے مہانیو دہ تھے جو چھتیس برادری کو ساتھ لے کر چلتے تھے انہوں نے کبھی بھی جاتی پاتی راج نیتی نہیں کی وہ دلیت سماج کے بھی اتنے تھے اتنے وہ جاتوں کے تھے اتنے وہ دادیا کے تھے اتنے خاتی بامنا سب ہی کو وہ سمان روپ سے لے کر چلتے تھے اور خاص طور پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس منچ کے مادم سے وہ دلیت سماج اگر یہاں پر بولنے کا موقع میرے کو ملا ہے وہ کیول اور کیول جنہ ایک تاؤں دیویلال کی ہی دین ہے بلکل وہ انہوں نے ہی آمیں آگے نکالنے کا کام کیا ہے اور انہی کے پدچین اوپر چل کر کے بائی دوسرین چوٹالا جی بلکل انہی کی نیتی اوپر چل رہے ہیں اور چھتیس برادری کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور باقی سب جو یہ راج نیتی دل ہیں بی جے پی ہے کونگرس ہے یہ جاتی پاتی کی راج نیتی کرتی ہے یہ جاتی پاتی کے نام پر ہم لوگوں کو باٹنے کا کام کرتی ہے بلکل بہت بہت دنے واد مندلال جی رام کمار جی کیا کہنے چاہیں گے ڈی ایسی صاحب جی بائی ستاری کو چاہی دلال جی ہم جن گاؤں مگے ہمیں پورا ریسپونس ملے ہے اور زیادہ ہے زیادہ بزرگ بھی محلائیں بھی بچے بھی جانے کے لیے وہاں تیار ہیں جو ہمارے پیچھلے ریکارڈ تھے ان سے ان ریکارڈوں کو دھوست کریں گے اور ایک نیا ریکارڈ بنائیں گے اور دوسری انت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے وہ آنے آنے سمیں یہ ہماری لائر بھلے گی اور وہ سی ایم بنیں گے سر پر باری ہیں آپ اور گاؤں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر گاؤں جا رہے ہیں کون سی ایک اہم سمسیہ سب سے بڑی سمسیہ ویدان سباکشتہ جولانا میں آپ نے دکھائی دی ہے کئی گاؤں میں تو جیسے روڈ ہیں روڈ کی تو پروبلم ہے ہی ہے سمسیہ ہے ہی ہے اور گاؤں میں بشیشکور بہت چکڑ ہوتا ہے کیونکہ پہلے جو سرکاریں بنتی تھی جب چوٹالہ صاحب سی ایم تھے تو وہ شمٹ کی بناتے تھے اور آج یہ جو سڑک پہلی بات تو یہ سڑک بڑا ہی نہیں رہے تھوڑی بہت روڈی لگاتے ہیں تھوڑا تارکل دیتے ہیں تھوڑا پانی آتا ہے وہ کر جاتے ہیں دوسری پانی کی پروبلم بھی ہے کئی تو کھیتوں میں بھی کئی تو پانی کی وجہ سے فسل نہیں ہوتی اور کئی جگہ پانی جادہ آ جاتا ہے تو وہاں ربی اور اس کی دونوں فسل خراب ہو جاتے ہیں دونوں فسل خراب ہو جاتی ہے مجھے جو لگا سمشیہ ہی ہے پانی کی بھی سر اور ہمارے جو ٹیم نے سروے کیا اس کے آدار پر بھی سارے آکڑی صاحب سامنے آئے ہیں امر جی جی پرسن یہی ہے سمیں کم ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم تو یہ کہنا چاہیں گے گوزرگوں سے ہم پانچ دنجھ لگاتا ہے ہر گاہوں میں جاتے ہیں سی گاہ ساہو نیترتوں میں مہا پر پہنچیں گے لاکھوں سنکھ میں وہاں بائی دوسری جی ویچار سنیں گے ہزاروں آدمی جائیں گے ہزاروں گاڑیاں نہیں جائیں گے ہزاروں گاڑی جائیں گے پھر آپ سیکڑوں کہہ رہے ہیں سیکڑوں گاڑی جائیں گے سیکڑوں گاڑی لے کے جائیں گے پیروں میں پس پرتب کریں بلکو چلیے تو ہی ہمارے ساتھ جن نائک جنتہ پارٹی کے سبھی یو آ کاری کرتا بھی نیتا بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں درمیر سی آگے موجودگی میں پرباری جو بنایا کہیں ہیں موجودگی میں کاری کرم رکھا گا ہے گاؤں ٹو گاؤں جا کر کے لوگوں کو نمتندے 22 تاریخی جو ریلی ہے اس کو لے کر کے تمام جانکاری کے لیے آپ گراؤنڈ میڈیا کے ساتھ بنے رہی ہے گراؤنڈ میڈیا کے لیے ویدان سباک شہتر جنانا سیمی آج ہے باردواز دھرنا ہو پردر سن ہو اور مجھے اتنی وچھاسی کی وہ بات یاد ہے جب چودری دیلال نے راستہ روکو دونر شروع کیا تھا آپ لوگوں نے شرک کے اوپر سائٹل تک نہیں جانے کیے تھا یہ وہ چودری دیلال ہے جس کے پرکی آتھیں اتنی آج تھا کی بوشی کا ضرورتی منانے کے لیے دار چودری دیلال ایک ایسے بے اکتیتوں کے مالے تھے جنہوں نے اس دیش میں ایک نہیں دو نہیں چودری دیلال نے اس پردیش کے اندر سامادی پریورتل لے کے آئے تھے اور اس پردیش کے اندر آتھیں پریورتل لے کے آئے اور سب سے بڑا کوئی پریورتل تھا تو وہ راجیتی پریورتل تھا انیس سو ستاکسی کا وہ چناؤ تھا چودری دیلال کے بہاری پیٹنی تھے ان کی ایک سوچ تھی کہ ہریانہ پردیش کے ستنک راجلی کے جو لوگ ہیں ان کی راجیتی میں بھادیداری ہونی چاہے چودری دیلال نے ہمیسے ایک ہی بہار سوچی تھی ایک جات سے کبھی راج نہیں بنتا راج چھتیس برادری کے لوگوں کے سیوگ سے بنتا اور چودری دیلال نے ایسی ایسی جاتی کے لوگوں کو ٹکڑ جینے کا کام کیا ہریانہ پردیش 1966 میں بڑھا تھا آج 1929 ہو گیا ہے ایسے لوگوں کو کشی نے بھی ٹکڑ نہیں تھی چودری دیلال نے جھیمر جاتی تھی برادری کو کشی نے پہلے ہی ٹکڑ نہیں تھی سب سے پہلے رکھی کر دی چودری دیلال نے جھیمر جاتی تھی راشترین نیرمان کی جانکاری کے لیے گراؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں